یقیناً مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے عمران خان کے لیے ان کی حکومت کے لیے اولین مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میشت کے حوالے سے بہتر قبریں آ رہی ہیں میشت مضبوط ہو رہی ہے توانہ تر ہو رہی ہے اور اس میں استحقام آ رہا ہے معاشی بہتری اس خطے میں پاکستان کی یقیناً ایک قابل ذکر کامیابی ہے جس کی مستلت اطلاعات ہیں اور جس کی مستلت تصدیق ہو رہی ہے یہ مستلت تصدیق اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان مارکٹ میں ریجسٹر کمپنیز کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ یقیناً ایک بہت ہی مستلت دستاویز ہوتی ہے جس سے میشت کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ کس انداز سے میشت آگے بڑھ رہی ہے اور اب پاکستان سٹاکس چینج کی جو ریزلٹس سامنے آئے ہیں اس کی تیراسی کمپنیز جولائی سے ستمبر بیس تو بیس یعنی اس پہلے کورٹر میں مالیاتی نتائج کا اعلان کر چکی ہے جن میں پچھلے سال کے مقابلے میں ان کمپنیز کے مرافع میں عوصتاً اکیاون فیصد اضافہ ہوا ہے اس میں چاہے سمنٹ ہو، بانکنگ ہو، سٹیل ہو، فٹلائزر ہو، آٹوموبیلز ہو، فارما سیکٹر ہو، ٹیک سیکٹر ہو یہ سب جو ہیں جو بہت ہی روبسٹ کارکردنگی دکھا رہے ہیں اور بہت ہی حوصلہ افضاء ریزلٹس ہیں اور یہ سب مستلت اطلاعات ہیں جو سامنے آ رہی ہے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کی تیتالیس کمپنیز کے آمدن میں عوصتاً چھالیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے سمنٹ شیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی لکی سمنٹ نے کر اپنی سیماہی مالیاتی رپورٹ جاری کی جس کے مطابق لکی سمنٹ کے منافع میں پچھلے سال جولائی سے ستمبر کے مقابلے میں اس سال دو سو بیالیس فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے سال اس عرصے میں ایک اشاریہ دو پانچ ارب کے مقابلے میں اس سال اس کمپنی نے چار اشاریہ نو ارب رفع کمائے نیشنل بینک اور پاکستان کی ماک اپ انکم میں بہتر فیصد اضافہ ہو چکا ہے اس سیماہی میں مسلم کمپنیز کے مقابلے میں تہتر فیصد زیادہ منافع کمائے اسکری بینک نے بیس سو بیس کے نو مہینوں کے مقابلے میں آٹھ اشاریہ دو ارب روپے کا خالص منافع کمائے جو پچھلے سال کے اس عرصے ایک سے اپسے تاسی فیصد زیادہ ہے میزان میں بھی میزان بینک نے اس سال کے نو مہینوں میں بہتر ٹیکس پیسٹھ فیصد اضافی منافع کمائے مالی سال کی پہلی سہماہی میں گلہ احمد ٹیکسٹائل کے پروفٹ میں چو سٹھ فیصد مچتائی ہے معیشت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے یہ کوپریٹ ریزلٹس اس کی گواہی دے رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیمان میدی شیمن ہے پاکستان سٹاک سیج کے بہت بہت شکریہ سلیمان میدی یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا کورٹر ہے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ تھی اور اس سے پہلے کووٹ کی سیچویشن تھی اس سے پہلے کورٹر کا جو پسلا فینینشل تھا اس کا لاسٹ کورٹر میں اور اس سے پہلے تو دراصل یہ اس ریفلیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسٹرورڈنری ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں یا اس کی اور بھی کچھ وجہات ہیں کامران صاحب بالکل صحیح ہے کہ اگزوپرنس زیادہ آئی ہے اس دفعہ لیکن جو انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی سیکٹر کا ریزلٹ اٹھا کر دیکھ لیں آج تو یہ وہ ریکارڈ سیلز ریپورٹ ہو رہی ہیں جیسے میں نے سیمنٹ کی سیلز لاسٹ منت کی دیکھی ہے سپٹیمبر کی 5.2 ملین ٹنز یعنی کہ ہماری ٹیک کپیسٹی ہوتی تھی 45 ملین ٹن جس کو ہم 43 پرسنٹ سے بڑھا کر لے گئے 70 ملین ٹنز پہ اور آج ہم 43 پرسنٹ انکریز کرنے کے بعد 89 پرسنٹ یوٹیلائزیشن پہ کھڑے ہیں تو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کہ جی کیونکہ سب کچھ بند تھا اور اچانک اس میں کچھ اور ایلیمنٹس ہیں کہ سیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ریل سٹیٹ پیکج جو اناؤنچ کیا گیا ہے پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے دیفنیٹلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیسیمبر 31 سے پہلے پہلے ہم اپنے پروجیکٹ کو ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ٹیکس انسینٹیو لوگوں کو ملتے ہیں وہ انہرڈ آف ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں بینکنگ کی بات کر لیں جو ریزلٹس حبیب بینک، ایم سی بی، نیشنل بینک نے دیا ہیں اس کورٹر کے میرے کھالے یہ بہت عرصے میں نہیں دیکھے گئے ہیں یہ ریکارڈ پروفٹس انہوں نے ریکارڈ کیا ہیں پھر شاہ فرٹیلائزر ہو انگرو فرٹ کا ریزلٹ ہو انگرو کورپریشن کا ریزلٹس ہو سو ہیونگ سیڈ دائٹ کہ یہ صرف لوگ ڈاؤن کے بعد کھلنے کا ریزلٹ ہے یہ غلط ہوگا کیونکہ یہ ریکارڈ نمبرز ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے ہیں تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ یہ بات ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مثال کے تو اگر سیمنٹ جو ہے اتنی میسیف سیل آ رہی ہے تو سیمنٹ ایچ سیلف تو کچھ نہیں کرتی اس کے ساتھ ایک associated products ہوتی ہے جو اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو سیمنٹ ایک reflection بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو associated products ہیں steel ہے یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کی بھی reflection نظر آ رہی ہے جی ایپسلوٹلی جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے 5.2 ملین ٹن آف ٹیک ایک مہینے میں نہیں دیکھی ہے despite additional capacity تو آج میں یہ نہ اس کے margins دیکھوں گا نہ میں profitability دیکھوں گا اگر مجھے real economic activity دیکھنی ہے تو میں اس کی سیمنٹ کی consumption دیکھوں گا that will reflect کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک certain percentage میں آپ کا steel consume ہوتا ہے آپ کا glass industry consume ہوتی ہے ceramics آ جاتا ہے سارے کے سارےوں کے جو numbers ہیں وہ ایک rising trend دکھا رہے ہیں یہ ہو گیا cement اور اسے associated ہے i know کیونکہ میری بات ہوئی ہے leading exporters وہ کہتے ہیں کہ اگلے جون تک تو ہم loaded ہیں ہمارے پاس کوئی capacity میں جگہ نہیں ہے orders ہیں capacity نہیں ہے cotton ہمارے پاس کم ہے ہم import کر رہے ہیں US سے Brazil سے مگر we are doing fantastically well یہ پورے جو export sector ہے یہ reflect کر رہا ہے یہ ایک الگ factor ہے یہ cement payment سے الگ رکھے اگر دیکھے تو سر absolutely right آج آپ کسی بھی بڑے textile exporter سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی we are hands full for the at least one year ایک جو بہت ہی important بات ہے اور یہ میں message دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے regional countries ہیں جتنے بھی neighbors ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اپنی supply chain اور production میں disruption allow نہیں کرنا ہے تو they should look at Pakistan as their new destination for production facility دیکھیں جی covid جس طرح manage ہوا ہے اس ملک میں سب نے دیکھا ہے regions کا کیا حال ہے وہ بھی سب کے سامنے numbers ہیں تو it's a fruit for thought for our regional neighbors کہ وہ اپنی production کو non-disruptive رکھنے کے لیے production پاکستان میں move کریں آج اور یہاں سے پھر بے شک وہ چاہیں تو اپنے ملک دوبارہ لے جائیں کیونکہ دوسرے ملکوں میں جو lockdown ہوا ہے وہاں پہ completely industries بند ہو چکی ہیں تو یہ بھی ایک fruit for thought ہے کہ future میں پاکستان has turned out to be a very resilient country compare to others in case of covid یہ بھی reflection آ رہا ہے کہ in fact جو دوسرے sector ہیں جو off beat sectors ہیں اس میں بھی چاہے وہ pharma ہے یا tech sector ہے یا دوسرے اس طرح کے جو ہماری off beat exports ہیں اس سے associated جو industries ہیں they are all doing very well اور اب steel کی اور cement وغیرہ کی exports کے بھی orders کی کافی آوازیں آ رہی ہیں so cement بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال ہے اس سپٹیمبر اس اس quarter میں 38% سے ہماری exports جو ہیں وہ اوپر ہے دو exports کا component بہت کم ہوتا ہے اگر ہم local dispatches سے دیکھیں ایک جو اور interesting بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک analysis ابھی دیکھ رہا تھا کہ پورے quarter میں جو ہماری cement dispatches ہیں اس میں صرف 25% component جو ہے وہ public sector development کا ہے اس کا مطلب ہے کہ proper private sector سے آپ کی local growth آ رہی ہے local demand آپ کی وہاں سے آ رہی ہے جن sectors کی آپ نے بات کی technology sector is doing very well in Pakistan الحمدللہ their exports are growing اور آج نہیں کل انشاءاللہ جب آپ کی covid کی vaccines آ جاتی ہیں اس ملک میں تو سب سے بڑا beneficiary جو ہے وہ آپ کا pharma sector ہوگا اس میں so sectors apart from main board جو off beat sectors ہیں they are also showing sign of very great recovery یہ سب کچھ اپنی جگہ ہو رہا ہے مگر یہ جو food inflation نظر آ رہی ہے جو یہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے یہ economic activity کو کتنا impact کرتی ہے apparently تو لگ رہا ہے کہ وہ ہوتی رہا ہے بچالہ ایک عام آدمی ہے غریب آدمی کا مسئلہ economy تو اس وقت اپنے سکائی راکٹ کر رہی ہے مگر وہ کتنا impact کرتی ہے economic activity پہ دیکھیں کامران صاحب developing nations like Pakistan اور any other country جہاں پہ آپ کی economy ایک growth trajectory کی طرف چلتی ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ distribution of wealth کی equality کے challenges ہوتے ہیں ہر developing nation میں اس کا جو ultimately impact غریب آدمی تک آتا ہے جس کے لئے روٹی چاول یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں daily کے لئے challenges ہیں اس میں time لگتا ہے لیکن once آپ کے macro's سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کا lag ہوتا ہے سال بھر کا جب تک آپ کے macro's straight ہوتے ہیں پھر جا کر کہیں اس غریب آدمی کو benefit ہوتا ہے اور اس وقت جو problem ہے وہ perishable inflation کا problem ہے perishable inflation جو ہوتی ہے وہ exact denominator نہیں ہوتی ہے آپ کی اکنومی کی کیونکہ یہ بہت short lived ہوتی ہے تو season to season یہ vary کرتی ہیں میں بڑا optimistic ہوں کہ یہ جو perishable inflation ہے اس نے تنگ تو کیاوے غریب آدمی کو بڑا یہ long lasting نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو اب ہم corporate result دیکھ رہے ہیں اس میں fertilizers کی بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ fertilizers کی جو sale ہے off take ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو farming activity ہے جو agriculture activity ہے وہ بھی اب کم از کم for the next year اچھا اس نے start لیا ہے دیکھیں despite a low agree produce in FY20 4% سے جو ہے وہ fertilizer sales اوپر گئی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت آپ کا fertilizer جو ہے وہ کسی بھی international market سے 30% discount پہ ہے so there is still lot of room in growth terms کیونکہ آج آپ کے پاس import کے لئے کوئی reasoning ہی نہیں ہے کیونکہ آپ 30% جو ہے وہ سستہ بیچ رہے ہیں تو اب جو یہ آپ کی پاکستان stock exchange کے ادھر ہم activity دیکھ رہے ہیں بڑا robust ہے volumes وغیرہ بھی سے پہلے بہت زیادہ رہے ہیں تو یہ نئی companies IPO's آئیں اور اپنے آپ کو register کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے صحیح economic reflection کے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو public کر رہے ہیں اور پھر public اس میں invest کر رہی ہے پھر اس کی ایک بہت اپنی بہار ہوتی ہے اس کا کیا down the year پچھلا سے حال تو بہت خراب تھا لیکن ابھی یہ اس financial میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی بہت positive نظر آ رہا ہے سب سے جو interesting بات یہ ہے کہ ابھی اس سال جتنے بھی تین IPO's چار IPO's ہوئے ہیں سارے کے سارے بہت successful ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ despite کہ آج ہمارا banking industry جو ہے وہ less than one trade ہوتا ہے price to book اور less than five کی price to earning پر trade ہوتا ہے پھر بھی آپ کا جو cyclical business ہے وہ 10-11-12 کی people list ہو رہا ہے going forward مجھے نظر آ رہا ہے کہ اور بہت already companies pipeline میں آ چکی ہیں ہمارے پاس اور Pakistan stock exchange کا کام صرف ایک trading platform نہیں ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا اس platform کا objective ہونا چاہیے کہ business ment آ کر پیسہ ریز کر سکے اپنے business کو grow کرے اور دوسرے اس میں شراکت ڈال سکے اپنی نظر آ رہی ہے stock exchange میں جہاں listing کے لئے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں gems board ہم نے promote کر دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ چھوٹی چھوٹی company جو ہیں وہ بھی listing کے لئے جل دائیں گے ایک اور بڑا problem ہے جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے جس انداز سے ہمارا ملک ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے retail investor وہ investor جو کے stock میں trade کرتے ہیں اور دنیا میں یہ بہت بڑا avenue ہوتا ہے لوگوں کے لئے اپنی economic well being کا اور اس کی بہتری کا وہ بہت ہی miserable ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں جب یہ اتنی activity بھی نظر آ رہی ہے کہ پوری پاکستانیوں کی کچھ تو reasonable کیا ستر ایسی ہزار لوگ actively trade کر رہے ہوتے بہت unfortunate سی بات ہے کہ یہ total universe سوا دو سے ڈھائی لاکھ کے بیچ میں رہتا ہے جس کو ہم unique identification numbers کہتے ہیں کامران صاحب ایک چھوٹا سا problem جو ہے اس site پر اور جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا actively trade کرتے ہیں invest کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلچرل issue بھی ہے ہم ایک consumerism consumer driven economy ہے جہاں پہ سیونگز کا concept نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں جو promote کرنا ہے وہ سیونگز کا concept promote کرنا ہے آج ہمارا national savings ratio is 13-14 percent versus that of India Bangladesh Malaysia which is not of 35 percent تو جب تک ہم یہ culture promote نہیں کریں کہ سیونگز ہونی چاہیے فیوچر کی تعلیم کے لیے بچوں کی progress کے لیے بہتر حالات کے لیے medical reasons کے لیے جب تک یہاں پہ investments کروانا مشکل ہے کیونکہ لوگ پیسے ہی نہیں بچاتے یہ تو نہیں earnings ہی نہیں ہیں دیکھیں lower category میں definitely بہت بڑا فرق ہے مثال کے طور پہ ایوریج جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے وہ پچیس سے تیس ہزار اوپی اور دیکھیں ناس سیونگ کا concept ہے اور بوروئنگ کا بہت ایک ایمبیڈیٹ concept ہے کہ جی کوئی ایونٹ آجائے تو ادھار لے کر تقریبات بھی کرنی ہے اور سیلیبریٹ بھی کرنا ہے کلچرل ایشو ہے اس میں ٹائم ضرور لگے گا لیکن اس طرح کے انیشیٹیوز جو لیے گئے روشل ڈیجیٹ اکاؤنٹ اس سے جو ہمارے نون ریزیڈنٹ پاکستانی ان کا بڑا انٹریسٹ آیا ہے پچیس ہزار بینک اکاؤنٹ کھل چکے ہیں 382 کل